جنور کے لئے تو یہ سب سے پہلے یہ اجوین ہے یہ تقریباً چھوٹی آدھی چمچ لے لیں آپ اور یہ زیرہ ہے یہ آدھی چمچ لے لیں چھوٹی والی یہ سونف ہے یہ بھی چھوٹی آدھی چمچ لے لیں اور یہ ادرک ہے کٹیوی ادرک ایک چھوٹا سپیس ہے وہ لے لیں آپ ٹھیک ہے یہ میتھی ہے یہ تقریباً ایک چمچ ہے اور یہ ناردانہ ہے یہ تقریباً چھوٹی ایک چمچ لے لیں آپ یہ کلونجی ہے تقریباً ایک چھوٹکی ہے تقریباً اور یہ میتھی دانہ ہے یہ چھوٹی ایک چمچ ہے یہ بنانا کیسے ہے سب سے پہلے آپ یہ ایک لے لے پین ٹھیک ہے جی اور اس میں دو گلاس پانی ڈالنا ہے آپ نے دو گلاس پانی ڈالتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈال دیں گی جیزیں گے جیزیں گے یہ بنانے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو دینا کس طرح ہے اس کو دینے کے دو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے دینا ہے اور میں کس طرح دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا یہ پک جائے جیسے آپ کعوہ بناتے ہیں چائے کا ویسے ہی آپ نے بنانا ہے بس اس کو دو چار منٹ سے آپ نے زیادہ اس کو باہ لینا ہے تاکہ اچھی طرح آپ سے اس چیزوں کا اثر اس کے اندر جلا جائے یہ کعوہ بن کے تیار ہو گئے جی تو یہ آپ کو میں دینے کا طریقہ بتاتا ہوں آپ یہ ایسی ایک فوڈ سرنج لے لیں جنوروری وہ ایک سرنج آپ ایک جنور کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور میں جو اپنے میں جو دیتا ہوں میں اس طرح دیتا ہوں کہ سات آٹھ کلو پانی ہوتا ہے یہ سارا اس میں ڈال دیتا ہوں وہ صبح رکھ دیتا ہوں وہ صبح سے دن تک پڑا رہتا ہے وہیں پانی پیتے ہیں اور پھر دن کو میں پانی چینز کر دیتا ہوں اگر آپ ایسا کرنا چاہئے تو ایسا کر لیں ویسے اگر نہیں اگر آپ کا جنور پیتا تو آپ اس سرنج کے ساتھ آپ دے سکتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے لائک شیئر اور سبکرائب کر دیں اللہ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ